اسلام علیکم نالیج ان لائن میں ہوں شامدید آج ہم لوگ 3d کی فرس کلاس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پہ مارڈلنگ میں کچھ پریمٹیوز آتے ہیں تو آج ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہمارے پاس جو کچھ بنی بنائی شیپس ہوتی ہیں جس طرح ہمارے پاس یہ ایک باکس ہے جس کو ہم لوگ کیوب کہتے ہیں یا جو کیوبائٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ سلنڈر آ جاتا ہے ہمارے پاس پھر کون وغیرہ سفیر پیرامیڈ کافی ساری چیزیں ہمارے پاس سفیجیز ڈورس وغیرہ آ جاتے ہیں تو ان کو ہم نے 3d کے اندر کس طرح یوز کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے جو لاسٹ کلاس میں میں دیکھا تھا کہ جب بھی آپ 3d کے اندر کام کریں گے تو یہاں سے اپنا جو آپ کا ویو ہے وہ چینج کر لیں گے تو ویو کون سا کر لیں گے کوئی بھی ایسومیٹری کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں سے اگر آپ کو وائر فریم چاہیے تو وائر فریم مدر وائر لیلسٹک یہاں شیڈ آف گری آپ یوز کر سکتے ہیں تو میں نارملی شیڈ آف گری ہی یوز کرتا ہوں کیونکہ اس میں میرے پاس کچھ لائنیں اس کا جو ایڈیز ہوتے ہیں وہ بڑے کلیر نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس لئے کہ میں اس کو یوز کرتا ہوں تو چلیں سب سے پہلے ہم لوگ اپنا یہاں سے جو ہمارے پاس باکس ہے اس کو یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر سیمپل باکس ٹائپ کر کے تو اس کمانڈ کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے جس طرح آپ سکیئر بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کہتا ہے کہ سپیسیفائی فرسٹ کارنر ٹھیک ہے جی تو فرسٹ پوائنٹ آپ اس کو سلیکٹ کر لیں میں نے فرسٹ پوائنٹ سلیکٹ کیا اس کے بعد میرے پاس آپشنز آ جاتی ہیں کہ میں یہاں اکارنر سلیکٹ کروں لیں کہ میں یہاں سے کی کوئی کر لیتا ہوں ایک کارنر رفاک کار لیتاTerrain بخلی کر لیا اس کے بعد مجھے کہتا ہے ہے کہ آپ اس پیسیفائی فرسٹ کیышی ماجہے سے ہائیڈ کو تو میں یہاں سے اس کو ہائیڈ دے دیتا ہوں ایک تو طریقہ میرے پاس یہ کہا ہے کہ جس کو میں فری اینڈ بنو سکتا ہوں دوسرا اگر میں یہاں سے کوئی کرسٹ کیا ہے تو دوسرا کہتا ہے کیوب بنانے کیوب بنانا ہے یا پہلے کیوب کو میرے پاس ساری سائٹیں بتلا بیٹھیں سیم segunda ایکس پہلے مختلف جو سائٹیں بتا ہے مجھے سارے سام ہوتے ہیںár اگر آپ ہے آب gradually کار لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے پھر تھوڑا سا یہ ہوگا کہ آپ کے سپیسیفک ڈریکشن کے اوپر بنیں گا فرز کارنے کے میں نے ایک سپیر بنانا ہے اور سوری کیوب بنانا ہے کتنے کا تھری فیٹ کا تو یہ دیکھیں کہ میرے پاس اس کی ہر سائٹ جو ہوگی وہ تھری ہی فیٹ کی ہوگی اگر میں آ جاتا ہوں دوبارہ لیتا ہوں میں اس کو کیا کر لیتا ہوں کہ میں یہاں سے ایک سائز سپیسیفائی کر لیتا ہوں سوری کارنر اس کے بعد لینت دیتا ہوں اب میں یہ لیں کیوں بیٹ بنانا ہے میں کیوں بنانے تو میں لیند کتنی دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ فرض کروڑیں اس کی جو لیند ہو وہ تھری فیٹ ہو ہو اور اب میں مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ prefers میں چاہتا ہوں کہ اس کی فائی فیٹ ہو اور اس کے بعد میں وزے ہائٹ پوچھتا ہے تو ہائٹ میں چاہتا ہوں کہ اس کی totaو فیٹ ہو یعنی کہ اپنی مرضی سے میں کوئی بھی سائز دے کے اس کا جو ہائٹ ہے وہ ساری ڈیفرینٹ بنا سکتا ہوں اگر میں جو سیم کیوں بنانا ہے تو میں جہاں سے کیوں بنا سکتا ہوں فری ہینڈ مجھے باکس بنانا ہے تو میں جہاں سے باکس بنانا سکتا ہوں کلیر ہے جی اس طرح ہم لوگ جو باکس کمانڈ ہے اس کا یوز کار سکتے ہیں میں کنٹرول اے کرتا ہوں ڈیل کر دیتا ہوں اس سے نیچے والے پر آ جاتے ہیں ہمارے پاس سلنڈر ہے تو یہاں سے میں نے سپیسیفی کیا سلنڈر اب وہی آپ اس کو کس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تھری پوائنٹ سے ٹو پوائنٹ سے آپ ٹین ٹین ریڈیس سے لیپٹیکل یا آپ سیمپل سینٹر اس کو بیسٹ یا ریڈیس یا ڈیامیٹر کی مدد سے بنانا چاہتے ہیں سیمپل آپ کیا کریں گے اس کا ڈیامیٹر لے لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں یہاں سے اس کو سائز لے دیتے ہیں تو فرض کار لیں کہ میں ریڈیس 3 دینا چاہتا ہوں میں 3 فٹ ریڈیس دیتا ہوں اور اس کے بعد جہاں سے کیا کر دیتا ہوں اس کو ہائٹ دے دیتا ہوں سکس فیٹ کی یا کوئی بھی آپ سائز دے سکتے ہیں تو جی رکھیں کہ آپ کے پاس ایک سلنڈر بان چک ہے آپ ریڈیس کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ ڈیامیٹر کی مدد سے جس طرح آپ لوگ سرکل بناتے ہیں سیم اسی طرح آپ اپنے جو سلنڈر کمانڈ ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں فرض کار لیں کہ میں یہاں سے ٹو پائنٹ لیتا ہوں تو مجھے دو پائنٹ ڈیفائن کرنے ہوگی ایک پائنٹ یہ ہے تو فرض کار لیں دوسرا پائنٹ میرے پاس یہ ہے تو یہاں سے مجھے اس کو ہائٹ بھی دینی ہے جتنی میں نے ہائٹ دینی ہے میں اس کو ہائٹ دے سکتا ہوں سیم جس طرح سرکل آپ کا کام کرتا تھا اسی طرح آپ کے پاس یہ جو آپ کا سلنڈر ہے وہ کام کرتا ہے بس بات میں کیا ہے کہ ایک ایکسٹرا چیز آ جاتی ہے کہ زی ایکس کی ویلیو یعنی کہ زی ایکسٹر کی ویلیو آپ نے اس کی جو ہائٹ دینی ہے وہ وہ ایک ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو یہاں سے میں کنٹرول اے کرتا ہوں اس کے بعد یہاں سے نیچے ہمارے پاس آ جاتے ہیں کون تو یہاں سے آ جاتے ہیں کون کماند کے اوپر تو یہاں صاحب وہ اس اور ہی طریقے کے ساتھ آپ سرکل اس طریقے سے بنا سکتے ہیں ڈائمیٹر سے جہاں ریڈیو سے تو میں نے اس کو ڈیامیٹر سے بنا لیا ڈیامیٹر سے کتنا میں اس کو کہتا ہوں کہ میں اس کو ڈیامیٹر دینا چاہتا ہوں اس کا کون کتنا اس کا جو ہائٹ آبکتا نہیں دینا چاہتے ہیں آپ اس کو to point ایکسز آنٹ یا top ریڈیس سے دے سکتے ہیں سیمپل آپ اس کی جو ہائٹ آبو دیفائن کرلیں تو میں نے seven feet high define کی تو یہ دیکھیں مرے پاس کون جو ہے وہ باند چکی ہے دیکھیں یہ 3d کی آپ اس کو جس طرح بھی rotate کر کے دیکھتے ہیں یہ آپ کو 3d میں ہی نظر آئے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ نیچے آجاتا ہے ہمارے پاس سفیر تو سفیر کا بھی آپ نے وہی سینٹر پوائنٹ آپ ٹینٹرین ڈیڈیس سے کار سکتے ہیں ٹو پوائنٹ سے کار سکتے ہیں تھری پوائنٹ سے کار سکتے ہیں آپ نے ایک سیمپل بیسیکل ہی کیا کرنا ہے آپ نے ایک سرکل ہی ڈراغ کرنا ہے جس طرح آپ سرکل ڈراغ کرتے ہیں تو سرکل آپ کا کیا ہوگا تھری ڈی کے اندر ہوگا اسی بیس پوائنٹ کے پاس یہاں سے میں اس کو ریڈیس سے دیکھتا ہوں تھری فیٹ کا یہ دیکھیں کہ میرے پاس تھری فیٹ کا ایک جو ہے سفیر ہے ایک جو بال کی طرح کے میرے پاس ایک شیف ہے وہ ڈراغ ہو چکی ہے یہ دیکھیں کہ میں اس کو کرتے کر دیکھتا ہوں تو یہ ہمارے پاس آ چکی ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کو یہاں تو وہ لگ رہا ہے گریٹ نیچی ہے تو آپ نے جتنا بھی اس کا ایک شیف ہے جہاں سے آپ اس کو اوپر کر سکتے ہیں جیتنا بھی آپ نے ایسی کامیں 3 فیٹ دیا تھا 3 فٹ کریں گا تو ہمارے پاس سرفیس کے اوپر آجیں گا ٹھیک ہے کنٹرول اے کرتے ہیں ان کو ڈل کرتے ہیں نیکس پہ آ جاتے ہیں تو نیکس ہمارے پاس جہاں پہ پیرامیٹ کا کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کی بیس ہے وہ ڈیفائن کر لینے ہیں جہاں سے آپ نے سینٹر پہ اس کو انسکرائب بنانا ہے یا آپ نے اس کو ریڈیس بیس بنانا ہے تو آپ نے جس طرح بھی بنانا ہے آپ اس کو کیا کریں میں نے فرض کہنا ہے ریڈیس بیس ہی بنانا ہے تو میں اس کو 3 فٹ کا ریڈیس دے دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ سیم وہ ہی آپ کی کون کی طرح کا آپ اس کو ہائٹ دے سکتے ہیں تو میں اس کو 6 فٹ کی ہائٹ دے دیتا ہوں یہ دیکھیں کہ میرے پاس ایک پیرامیٹ جو ہے وہ پہن چکے نیکس آ جاتے ہیں کہ میں نے اگر کوئی برانے جو سلوپ ٹائپ وہ شکچیکٹ بنانا ہے تو میں یہاں سے کیا کر سکتا ہوں فرسٹ کارنر سلیکٹ کروں گا اس کے بعد میں یہاں سے کیا کر لیتا ہوں اس کا سیکنڈ جو کارنر وہ سلیکٹ کیا اور اس کے بعد میں اس کو ہائٹ دے سکتا ہوں کہ میں نے جتنی بھی ہائٹ دینی ہے میں اس کو ہائٹ دے سکتا ہوں فرض کر لیں کہ میں میں نے اس کو 3 فٹ ہائٹ دینی ہے تو میرے پاس وہ 3 فٹ کی کارننگ ہی بن جوکا ہوگا بھارا اس کو یوز کرتے ہیں تو ہم نے کیا کر لیا فرسٹ پائنٹ سلیکٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے کیوں کی ترسکل میں بنانا ہے یا لینٹھ بنانی ہے فرض کر لیں کہ میں لینٹھ بنانی ہے میں اس کو فور فٹ لینٹھ دے دیتا ہوں اس کے بعد میں مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کتنی دینی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ویٹھ جو ہے وہ میں نے ٹو فٹ کی دینی ہے تو میں جہاں سے ٹو فٹ کر دوں گا اور اس کے بعد آپ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ہائٹ کتنی دینی ہے تو ہائٹ فرض کر لیں کہ میں جہاں سے اس کو 3 فٹ کی ہائٹ دے جیتا ہوں تو میرے پاس میں اس طرح سے اپنی مرضی سے اپنے سائز کے مطابق جگٹ بنا سکتا ہوں میں سلیکٹ کروں گا اور اس کو ڈل کر دیتا ہوں اور لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے تورس جس طرح آپ کے پاس کوئی ٹائر یا جو ٹائر کی ٹیوب ہوتی ہے اس طرح آپ کو آپ کو بنانا من europé upbringing کی طرح کہ آپ دو نٹ کی طرح کچھ بنانا چاہتا ہے سب سے پہلے آپ اس کا ریڈیاز ریفائن کریں گے اس کا بنانا چاہتا ہے فرض کر لیں کہ میں میرے پاس پائی پیٹ ریڈیاز کی ان کا رادیاز کی بنانا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں آپ نے جو یہ پائیپ کی ریڈیاز دیش کا آپ کتنا demand دینا چاہتے ہیں فرض کر لیں کہ میں اس کو سیکس اچھ پیٹ کی بٹھائی ہوگی اس کا جو ریڈیس وہ آ چکا ہے اس طرح آپ لوگ مختلف شیپس بنا سکتے ہیں یہ شیپس ہمارے پاس بڑی کم یوز ہوتی ہیں لیکن اکثر ہمیں کام کو بڑا یہ ایزی کر دیتی ہیں تو اس لیے کہ آپ اس کی پریکٹس کریں اچھی طریقے سے پریکٹس کریں سب کو ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے بنا کر دیکھیں پھر آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے گی تو اگر آپ کو کوئی کنفیجن ہوتی ہے تو بلا جی جی کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یہاں واتس اپ نمبر ہے تب وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم لوگ یہاں سے ایک سوٹ کمانڈ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی کافی ہے تو آج کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ